اور عید پر مسافروں کو سہولتیں دینے کے شیخ رشید کے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ناقص حکمت ایملی کے باعث ٹرین تاخیر کا شکار محکمے کو بوگیوں کی کمی کا بھی سامنا لوگ ریلوے سٹیشنوں پر رول گئے وزر ریلوے شیخ رشید اپنے بیانات میں آئے روز ریلوے کی بہتری کے دعوے کرتے رہتے ہیں جبکہ اس بار عید پر مسافروں کو مزید بہتر سہولتیں دینے کا وعدہ بھی کیا تھا عید کے دن تمام ٹرینوں پر پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ ہوگا بچت ہوگی آدھا ٹکٹ ہوگا اور اس کے علاوہ دو جون کو کراچی سے پشاور تمام پاکستانیوں کو دس بج کر پنٹالیس منٹ پر سپیشل ٹرین چلے گی پانچ سپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں نے پاکستان ریلوے پر الحمدللہ اعتماد کیا ہے ان داغوں کی برقس لاہور ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا شیڈیول درہم برہم ہونے سے ایٹ پر آبائی علاقوں کو جانے والے مسافر رول گئے ٹرینوں کی عام دورف میں تاخیر کے باعث مسافر گھنٹوں انتظار کی کوفت اٹھانے پر مجبور ہو گئے لاہور سے کراچی جانے والی تیز گام اور بزنس ایکسپیس ایک سے چار گھنٹے ملکان ایکسپیس اور کوئیٹا جانے والی جعفر ایکسپیس پانچ سے سات گھنٹے تاخیر کا شکار ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ڈل گھر پہنچنے کی امید پر وقت سے پہلے ریلوے سٹیشن پہنچے تھے لیکن یہاں تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہے ادھر ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ بوگیوں کی کمی پوری کرنے کی کوشش جاری ہے جو ہی بوگیا مل گئی ان ٹینوں کی رواندھی میں تاخیر بھی ختم ہو جاتا ہے